موسیقی دیکھیں ایک نمونیاں ایک بہت عام بیماری ہے جو کہ مختلف جراسیم سے ہوتی ہے اور اس کے اندر پھیپڑے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اندر جو ہے پریشانی ہوتی ہے کھانسی ہو جاتی ہے سینے میں درد ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے اور جوزیلی ونٹر سیزن بھی یہ زیادہ ہوتی ہے دیکھیں نمونیاں جو ہے بے شمار جراسیم ہے جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جس میں کچھ بیکٹیریاں بھی ہوتے ہیں کچھ وائرسز بھی ہوتے ہیں کچھ فنگائے بھی ہوتے ہیں تو یہ جراسیم سارے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جب کسی شخص کو نمونیاں ہے یا کسی کو یہ جراسیم ہیں تو وہ جب کھانستا ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی شخص بیٹا ہے یا وہ اس کے سامنے وہ جراسیم جو ہے انہیل کر لے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے پھیپڑے میں وہ چلے جاتے ہیں اور پھیپڑے میں جانے کے بعد وہ جراسیم پھر ملٹیپلائے ہونے لگتے ہیں اور اس سے پھر اس کے پھیپڑے میں سوزش ہو جاتی ہے جسے ہم نمونیاں کہتے ہیں دیکھیں نمونیاں جو ہے یوزلی ایکسٹریمز آب ایج ہوتا ہے تو ایج سب سے اہم چیز ہے ظاہر ہے کہ بچوں میں بہت کامن ہے انڈر فائیو ایج گروپ میں اور ایلڈرلی میں اباب سکسٹی ایج گروپ میں بہت کامن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس سے آپ کی قوت مدافعت کم ہو جائے مثال کے طور پر ڈائیپیٹیز کسی ہو ہارٹ کی بیماری ہو گردے کی بیماری ہو یا ایچ آئی وی یہ اس کو ہو یا اس کو ایک بیماری ہے فیپڑوں کی سی او پی ڈی جسے کہتے ہیں فیپڑے کم طور ہا جاتے ہیں سگریٹ پینے والوں میں تو ان لوگوں میں نمونیاں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے رس فیکٹرز ہیں نمونیاں کے دیکھیں خانسی جیسے سب لوگوں کو پتا ہے کہ خانسی تو بہت عام لوگوں کا سمٹمز ہوتے ہیں نزلہ زکام خانسی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے اس لئے عام زمان میں اسے کومن کول بھی کہتے ہیں لیکن عام طور پر جو ہے خانسی اور نزلہ یہ دو تین دن کے اندر یہ چلے جاتے ہیں لیکن کسی کو بھی اگر خانسی کے ساتھ تیز بخار ہے اس کے ساتھ بلغم بھی آ رہا ہے یا اس کو سینے میں درد ہے اور سانس تیز چل رہی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہیں یہ نمونیاں تو نہیں ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو تشخیص کرنی چاہیے اس کا معینہ کیا جاتا ہے پھر چیس سیکس کے کیا جاتا ہے اس سے عام طور پر نمونیاں ڈائیڈموس ہو جاتا ہے دیکھیں نمونیاں جو ہے عام طور پر ایک سے دوسرے کو لگتا ہے کچھ ایسے نمونیاں ہوتے ہیں جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتے ہیں ایک مریض جس کو ہو جائے نمونیاں وہ دوسرے کو بھی لگا سکتا ہے تو عام طور پر ریکمنٹ کرتے ہیں کہ نمونیاں کے مریض کو ماس پنا کے رہنا چاہیے تاکہ اس کو جرہ سیم نہ لگے لیکن ضرورت اس بات کی ہے جن لوگوں کو بھی نزلہ زکام خانسی یا کوئی فلو ہو وہ کوشش کریں کہ لوگوں سے ملنے جلنے سے تھوڑا پریز کریں ماس پین کے رکھیں اور عام طور پر ہم کہتے ہیں ہینڈ ہائیجین یعنی ہاتھ جب آپ کسی کو نزلہ زکام ہے اور وہ ہاتھ اپنے ناک یا موہ ٹچ کرے گا اور اس کے بعد اگر کسی اور دوسرے سے ہاتھ ملائے گا تو اس ہاتھ میں ملانے سے بھی جرہ سیم دوسرے کو منتقل ہو جائیں گے تو گوڈ ہینڈ واشنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں گھروں میں اس کو فروغ کر دینا چاہیے کہ بھائی اگر ہم نمونیا کے سیڈس ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں انفیکشن ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ واشنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور لوگوں کے چاہیے کہ کھانستے وقت وہ اپنی موہ کے آگے جو ہے آج کل جو ریکمینڈیشن ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ رمال اپنے پاس رکھتے تھے اب رمال لوگ نہیں رکھتے جب کھانستے ہیں وہ تو جرہ سیم دوسرے کے پر چلے جاتے ہیں تو آج کل ریکمینڈیشن یہ کہ اگر آپ کو کھانسی آئے یا چھینک آئیں تو آپ اس طرح کر کے کھانسے ایون ہاتھ آگے نہ رکھیں کیونکہ ہاتھ کسی سے آپ ملائیں گے تو اس سے پھر جرہ سیم دوسرے کو منتقل ہو جائیں گے تو یہ بہت ضروری ہے ہینڈ واشنگ اور یہ جو آپ ایک سے دوسرے کو جن کو جرہ سیم ہیں وہ ایک سے دوسرے کو ہاتھ ملانے سے اشتناپ کریں جب تک ان کا انفیکشن جو ہے وہ کیور نہیں ہو جائے